موسیقی 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 جنتا نے نریندر موڈی اور ان کی ٹیم کو جمین پر لانے کا اپکرن مانا ہے اسی لئے ہم کو جتا کر لائیا ہے اور ان کو چوالیس پر لائیا ہے یہ ہے اس چناؤ کا مقصد کیونکہ جنتا جانتی تھی کہ یہ جمین پر نہیں لا سکتے ہیں اب میرے اچھے مطرح سچن پائلٹ انہوں نے الیکٹرونک کی بات کیا کلسٹر کی بات کیا کیا ہوا انہوں نے گھوشنا کی کام آگے بڑھا نہیں اور انہوں نے ڈیوٹی میں کوئی انورٹیڈ ڈیوٹی ریلیف نہیں دی تو کیا ہوا ویدیش سے سیٹ ٹاپ باکس لانا سستہ تھا ہندوستان میں بنانے کی بجائے ایک چھوٹی سی بات دیکھئے پائلٹ صاحب نے بات کی اگر یہاں آپ بنائیں گے تو اس پر چار پرسنٹ ایجوکیشن سے اس لگتا ہے لوگوں نے میرے پاس آئے کہ جو باہر سے ایمپورٹ کرتا ہے اس کو ایجوکیشن سے اس نہیں لگتا ہم کو آپ لگا دیتے ہیں آج کے بجٹ میں وہ سفدہ دی گئی ہے اگر باہر سے بھی سیٹ ٹاپ باکس آئے گا باہر سے موبائل فون آئے گا یہاں جو بنائے گا ان پر بھی چار پرسنٹ سے سٹیکس لگے گا وہ باقی سفدہیں دی گئی ہیں کمپورٹس کے بارے میں یہ کام کر کے دکھائے ہیں اب آپ دیکھئے میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں دھانچا کر سفدہ کی بات ہے راشتی راج مارک کے لیے ہم نے سینتیس جار کروڑ روپے دیئے ہیں اب پائلٹس آپ کہیں گے ہم نے بھی کیا آپ نے کیا اٹل بیہاری باجپے کی سرکار میں گیارہ بارہ کلومیٹر راشتی راج مارک بنتے تھے ہر دن آپ کے کامل ناجی نے کہا ہم بیس کلومیٹر بنائیں گے لے آئے آپ دو تین کلومیٹر پر تو یہ سرکار کام کرنے والی سرکار جنتہ آپ ایکشا کرتی رہی ہے اور اس پورے دیکھیں ایک بات آپ کو میں اور کہنا چاہتا ہوں ارون جی نے وراثت کی بات کی میں اس پر کچھ کہنا چاہتا ہوں یہ پورے بھارت کا جو وکاس در تھی یہ پانچ پرسنٹ کے نیچے کیوں چلی گئی آپ کہتے تھے کہ ہم آج پرسنٹ تھے اٹل جی نے سالے سات آج پرسنٹ کا وراثت چھوڑا تھا بیچ میں دو تین سال آپ نے بھی آگے کیا تھا میں دیش کا ٹیلیکوم منسٹر ہوں کیسے کیسے فیصلے لیے گئے ہیں اب میں اندر سے دیکھ رہا ہوں کیا اس کو بتانے کی ضرورت ہے تو دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں گورننس جو ہے ایشو وہ بہت امپورٹنٹ ہے پرامس کرنا ایک بات ہے اس پرامس کو جمین پر اتارنا دوسری بات ہے اور جب جمین پر اتارنے کی بات ہوگی تو تین چیز صاف صاف ہونی چاہیے آپ کے ارادے نیک اور صاف ہونے چاہیے جس پر لوگ وشواث کریں دوسرا آپ کی نیت ایماندار ہونی چاہیے اور تیسرا آپ کی مونیٹرنگ پرامانک ہونی چاہیے اور ماتر پیتالیس دن ہوئے ہیں باجپی جی دنیا بھڑکے بڑے بڑے پونجی نیویشت ہندوستان میں پونجی نیویشت کرنے کیلئے آ رہے ہیں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں دو لاکھ پچاس سارکلڑوں سے ادھک روپیہ دیا گیا ہے سینہ کے لیے آپ باہر سے سارے آیود خریدتے ہیں اس میں کئی بار دلالی بھی ہوتی ہے ہندوستان کے لوگ ٹریکٹر بنا سکتے ہیں ٹریک بنا سکتے ہیں سیٹلائٹ چھوڑ سکتے ہیں مسائل بنا سکتے ہیں آپ ایک اے فورٹی سیون کیوں نہیں بنا سکتے ہیں آپ لائٹ پشنگن کیوں نہیں بنا سکتے ہیں ہم نے کہا فورٹی نائن پرسنٹ اس میں ہم نے ایوڈی آئی کھولا ہے آئیے باہر کے لوگ آئیں لیکن اونر ہندوستانی ہوگا لوگوں کو نوکری ملے گی آج ہی کچھ دو گندے کھولیں گے تو جو روجگار کی بات کر رہے ہیں سچین پائلٹ تمہیں بتا دوں الیکٹرونک سیکٹر میں ہی سویم دو کروڑ اسی لاکھ لوگوں کو نوکری ہم دے سکتے ہیں کام کر رہے ہیں یہ کام کرنے کا اوثر ملنا چاہیے جنتہ کے سامنے ہم نے ایک بات کہی ہے ایک بات میں مہنگائی کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں کچھ لوگ آپ سے سوال پوچھ رہے تھے میں چاہوں گا اس کا اتر دے دوں یہ ہماری بہت بڑی وراثت یہ ہے دیکھیں ہم نے کیا کام کیا جب پیاج اور آلو پچیس تیس بھی نہیں ہوا تھا تو ہم نے سیدھ اسنشنل کمالٹیز ایکٹ میں سٹاک لیمٹ تائے کر دیا راجیوں نے کہا دوہزار چار میں انہوں نے ختم کر دیا تھا کہ آپ اس سے ادھیک سٹاک نہیں کر سکتے ہم نے ایک سپورٹ کرنے کی سوا بھی تائے کر دی اب جب ہم کھادان لوگوں کی میٹنگ بلائے تو ایک ان کے ہی کوئی سہیوگی سرکار کے منطری نے کہا پتنے پریشان کیوں ہیں ہمارے ہاتھ تو پیاج اٹھارہ روپے پہ مل رہا ہے منموہن سی کے سرکار میں تو جب ستر اسی پہنچتا تھا تب نین ٹوٹتی تھی اب ابھی کیوں نین توڑ لیا آپ نے تو ہم کروائی کر رہے ہیں کریں گے راجی شنکر جیے ایک جواب آپ آخر میں دیجئے جرور آپ نے تین چیزوں کا ذکر کیا ہے ارادے نیت اور مونیٹرنگ ہم اس میں ٹائم بھی چاہتے ہیں ایک ٹائم کا تو ہونا چاہیے نا دوہجار پندرہ دوہجار سولہ دوہجار سترہ ایک کچھ ٹائم آنا چاہیے سامنے بھر لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر بیروچگار ہیں جو چھاتر بیٹھے ہیں ان کے سامنے کچھ سوال ہوں گے مہنگائی کے تو سوال ہیں ہی مان لیے لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کون سی استطیح ہوگی جس میں لوگ لگے ہیں ارے واہ یہ ایک استطیح اچھی ہوئی اٹرل بیہاری باجپے کے سرکار میں ہم نے سڑک بنا کے دکھایا ہم نے مہنگائی کم کر کے دکھایا اس پر دکھائیں گے اور آپ کو ہم سے یہ سوال پوچھنے کا اوسر ملے گا 28 فروری 2015 کو باجپے جی بھی ہوں گے آج تک بھی ہوگا روی شنکر پرسات بھی ہوں گے آپ مجھ سے پوچھئے گا کہ آپ نے جیتنی صاحب نے جو وعدہ کیا تھا کتنا پورا کیا ہے یہ 45 دن کے اندر ہی کانگریس والی اتنے بیچائن ہو رہے ہیں مجھے اچھا لگے گا اگر وہ اندر سے سوچیں گے کہ وہ 44 کیسے پہنچ گئے جنتہ نے یہاں کیسے پہنچا دیا شد دیش کا بھلا ہوگا میں نے ٹھیک ہے لوگ دیکھئے جنتہ تالی بھی بجا رہی ہے 28 فروری 2015 جو آپ نے ذکر کیا ہے آپ سنتوست ہیں آپ تھوڑی دکھی تھی بجٹ کو لے کر جی پہلے جب بجٹ آتا تھا تو وپکش اتنا شور مچ آتا تھا سمجھ میں آیا تو صرف یہ جن چیزوں کا سیون میں نہیں کرتی وہ مہنگی ہو گئی ہے اچھا ہوا گریب جو ہے روٹی کھا دے تو بہت مہنگا ہو گیا لیکن یہ تب چیزیں کھا کر بھی اپنا شریعت نہیں گلائے گا میرے کام کے چیز صرف یہی ہے ٹی وی سستہ ہو گئے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھوں گی یہ گھوٹالا سرکار جو گئی ہے آگے گھوٹالوں والی سرکار بنتی ہے یہ کچھ دیش کا بھلا ہوتا ہے دو ہزار پندرہ مجھے یاد رہے گا دیکھئے یہ سرکار جو تھی یہ ویپکش جو سرکار ہے آج یہ ویپکش میں بہت اچھی تھی یہ مہنگائی نہیں بڑھنے دیتی تھی مہنگائی ہوتے یہ دھرنے پردرشن ہائے ہائے کرتی تھی لیکن جب سے یہ آئی ہے ہر چیز کھانے کی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں تو مجھے تو بجٹ میں کچھ نجر نیا آپ کو بھی نمی جاراتا دیکھئے پروڈکٹ تو بن جاتا ہے لیکن جنتا تک کیسے پہنچے ایڈ کے دوارا پروڈکٹ جنتا تک پہنچتا ہے آپ نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے کہ اس پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا ہے ٹی وی کے ادر جو آنے والے ایڈ ہیں وہ اب عام کمپنیاں جو آج تک نہیں کر پائیں تھے وہ بھی آئیں گی ٹی وی چینل کو بھی فائدہ ہے اور کمپنیوں کے پروڈکٹ بھی پبلک تک پہنچیں گے آپ خوش ہے نا اور ایک سب سے بڑی بات خوشی کی ہے آپ نے بہتر پرسنٹ تماغھوں سے بننے والی چیزوں پر ٹیکس لگایا ہے ساتھ میں ہسپٹل کی بھی ویوستہ کی ہے دیکھئے کینسر بہت بری طرح سے بڑھ رہا ہے لیکن جو پیسہ آپ لے رہے ہیں امام داری سے کینسر فنڈ میں اس کو جمع کر دیجئے گا آپ کا کیسے نا چاہتے ہوئے بھی آپ لوگوں نے مہنگائی بڑے پریم سے بڑھائی ہے کیونکہ UPA جو سرکار تھی وہ پچاسی پرتیشت پٹرولیوں پر خرچ کرتی تھی آپ نے پیسہ پرتیشت کر دیا اس کا گھاٹا کہاں سے پورا کریں گے معلوم ہے کہ وہ جنتہ سے ہوگا مہنگائی دگنی چوگنی بڑھائی یہ بہت سارے ایسے سوال ہیں روی شنکر جی میرے خیال سے آپ کو جانا ہے لیکن ایک کومنٹ کر کے اس پر جائیے کیونکہ لوگوں کے من میں ایک دویدہ بھی ہے اور آپ سے پریم بھی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہی ووٹ آپ کو دیا ہے اس لئے ان کے دل کے بھیتر کہیں کچھ آپ آئینے کی طرح دکھائی بھی دے رہے ہیں جواب کیا ہوگا ایسے میں جو آپ کے سامنے سوال ابرے یا جو آپ کے تعلیان بھجی دیکھیں پہلی بات ہے کہ جو آپ کے یہاں سٹوڈیو میں لوگ بیٹھے ہیں میں ان سموں کو پرنام کرتا ہوں اور اپنی کھرچا گیتہ گیا پیز کرتا ہوں کہ انہی کے آشرواز سے ہماری پارٹی کو اتنا بڑی وجہ ملی ہے اور ان کو ہم سے سوال پوچھنے کا بھی ادھکار ہے میں اس ادھکار کا پورا سمبان کرتا ہوں اور یہاں پر آپ کے مادیم سے ان کو آشوست کرتا ہوں کہ ابھی ہم کو آئے ہوئے صرف پہتالیس دن ہوا ہے آپ نے ان کو دس سال دیا ایک پارٹی کو ساٹھ سال دیا ہمیں پانچ سال تو دیجئے کچھ مہینے تو دیجئے ایک سال تو دیجئے ہم کام کر کے دکھائیں گے ہم نے پہلے بھی باج پیجی کی سرکار میں کام کیا اس میں بھی کام کریں گے اس لئے ابھی آپ آپ نرنے جو لیں دس دن میں لیں پہتالیس دن میں آپ جو بھی لیں گے وہ تو آپ کا ادھکار ہے ہم اس کا سمبان کریں گے لیکن اتنا جرور کہنا چاہوں گا کہ دیش نے اتر دکشن پورا پشم بھاجپا اور درد موڈی جی کو ووٹ دیا ہے کام کرنے کے لئے ووٹ دیا ہے یہ وشواس کی قارن ووٹ دیا ہے اور ہم کام کر کے دکھائیں گے اور اس کام کرنے کا روڈ میپ آج کے بجٹ میں ہے جو وکاس کی بھی بات کرتا ہے سمتا کی بھی بات کرتا ہے گریبوں کی بھی چنٹا کرتے ہیں کسان بیروجگار نوجوان بیٹیا سبوں کو چنٹا کر رہا ہے یہ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں میڈل کلاس پر موڈی کے پہلے بجٹ میں کیا واقعی مہربانی برسی ہے جو ڈھائی لاکھ تک انکم ٹیکس مافی ہوئی ہے کیا پہلی بار اس دیش میں کھیتی کو لے کر جو سوال تھا کیونکہ سچائی پر ایک ہزار کروڑ کی بات سرکار سچائی کو مان لیا گیا کہ دراصل انفرسٹرکچر ہمارے ہاں ہے سچین پائلٹ جی ایک سوال کا جواب ہم کو لگتا ہے دینا چاہیے کیونکہ یہ واقعی حقیقت ہے کھیتی کسان مجدور کو ہر بجٹ میں پولٹیکل پیکج کے دائرے میں رکھا جاتا تھا اور جیسے سچائی پر ایک ہزار کروڑ ہے منرے گا کو کھیتی سے جوڑا گیا ہے پوسا انسٹیوٹ کی طرح سمجھارکھنڈ میں کھل جائے گا ہوتی کلچر کی بات ہے کسانوں کو کرج آسان کر ہمارا یہ کہنا ہے کہ پہلی بار اس انفرسٹرکچر کی کسانوں کے ذریعے بات ہو رہی ہے جو ایمپلیمنٹ اس دیش میں جادی کے بات سے ہی ہونا چاہیے تھا گربڑی کہاں ہو رہی تھی جو ایمپلیمنٹیشن رکا ہوا تھا یا بات بھی نہیں ہو پاتی تھی سچین جی سب سے پہلے تو میں ایک سیکنڈ میں جو رویشن کا بسازی چلے گئے لیکن ہوں نے بہت سی باتیں بولی اور وہ بولنے میں بہت دینے میں بہت اندہ ہیں حقیقت یہ ہے کہ جب ہماری سرکار تھی تو آپ سب کو یاد ہوگا کال ریٹس کے کیا دام تھے آج سو کروڑ موبائل فونے دیش کے اندر ہیں یہ کس کی نیتیوں کے قارن ہوا میں نہیں کہتا ہوں سارے کام ہم نے اچھے کیے لیکن ہوای سفر سستا ہوا ائرپورٹ بنے سڑکے بنی موبائل کال سستی ہوئی کمپیوٹر لیپ ٹاپ سب یہ پچھلے آٹھ دس سال میں ہوا ہے تو اس کا آپ ناکار نہیں سکتے ہیں آگر آپ اس دس سال کے پورے کارکال کو دیکھیں آپ گلتی گنانے میں کوئی پیچھے نہ رہے لیکن جو ہم نے کامیابی حاصل کری ہیں اس کو بھی کہیں نہ کہیں اُلے کرنا چاہیے کرشی کے بعد آپ نے کری باچپیوٹر صاحب میں کہتا ہوں ہم لوگوں نے جتنا نویش کسان کے پرتیق کیا شاید ہی پہلے کبھی کیا ہو چاہے وہ بیک اینڈ سٹرکچرز ہو انفرہ سٹرکچر ہو کرشی پردھان دیش ہے ہمہاں پر ریند دینے کی بات ہو ایکریکلچر پروڈکٹیوٹی ایمپروو کرنے کی بات ہو آج جو گھوشنائیں کری ہیں بڑی سپوریڈک ہیں ایک انسٹیٹیوٹ اس شہر میں بن جائے گا پچاس کروڑ اس کے سو کروڑ آج دو تیہائی دیش ہمارا جو کسان ورگ ہے وہ جمین سے جڑا ہوا ہے آتمتیاں لوگ کر رہے ہیں اور جیسا میں نے پہلے کہا یہ دیش بے چین ہے آپ بات پیتالیت زنگی مت کریے لیکن بتائیے اگلے پانچ سال میں آپ کسانوں کی دشا کو کیسے صدھاریں گے صرف اس بات کو ریپیٹ کرنا جو پہلے ہم لوگ کہہ چکے ہیں بھاشنوں میں کہتے ہیں اس سے لوگ سمتش ہونے والے نہیں ہیں موٹی بات یہ ہے کہ اگلے پانچ سال کی ایک سرکار رہے گی یہ کوئی کمزور سرکار نہیں ہے یہ کوئی کوالیشن سرکار نہیں ہے اس پر دباب بنانے کا صرف اتنا ہمارا مقصد ہے کہ آپ صحیح کام کریں ڈیبیٹ ڈسکرشنز کے بعد پالیسی ایسی بنائیں کہ گریب کسان نوجوان بچے بچیوں کو لگے کہ ہم نے جس کو ووٹ دیا تھا اس کے ادھار پر ہم نے کام دیکھ رہے ہیں کلکیس جی کیا یہ واقعی مانا جائے کہ کسانوں کی بات کہی جا رہی ہے یا چیزیں امپلیمنٹ بھی ہوگی دیکھ ابھی تک تو بات کہی جا رہی ہے بولتے ہیں کہ پیٹالیس دن ان کو ملا ہے لیکن لیکن دس سال تک وہاں ببکش میں تھے اور ان کو سوچنے کا موقع بہت ملا تھا میں نہیں سمجھتا کہ پیٹالیس دن خالی پیٹالیس دن دوسری بات ہے جو گرین ڈیولیشن کی بات کرتے ہیں اس کے لئے اس کے لئے منمم تیس ہزار کروڑ کی ضرورت ہے اور آج کے دن میں آج کے بجٹ میں ماتر پانچ اچھ ہزار کروڑ دیا گیا ہے ایرگیشن اور فارمس پسیلٹیز کے لیے تو باتوں اور جیل چیہ آپ کو لگتا ہے یہ باتیں جو کہی گئی ہے وہ بری ہو جائے گی دیکھیں میں گرامین شیطر سے آتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں تب بھی میں پرچار کرتا ہوں اور اپنے کسان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہوں تب جب ہم کرشی سیچائی یوجنہ کی باتیں کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہر کھیت میں ہم پانی پہنچائیں گے اس یوجنہ کے دوارہ اور آپ ایک نہیں آپ تین فصل کاٹیے گا تو لوگ اتنے خوش ہوتے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں یہی آپ کو پرماند دیتی ہے منہ چیزیں ایمپلیمنٹ ہوں گی آپ کے ذریعے یہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے ہم لوگ سانسد ہیں ہمیں مالوں میں ہمیں لگا جنتا کی بات سنے جائے کیا یہ بھروسے کی بات ہے نا کہ ایمپلیمنٹ چیزیں ہوں گی کی نہیں یہ بھروسہ ہے ہمیں بی جی بی پہ اور موڈی سرگار پہ کہ جو بھی کہہ رہے ہیں ہوگا آئیے بیڑا ماہ بہت بول رہی تھی کہ آپ کو موقع نہیں ملا جائیے اٹھ کی آئیے تھوڑا سا آپ آئیے تھوڑا سا ہم چلے ہیں جی بتائیے دیکھو ایک تو میں نے یہ تھا کہ ابھی میری جو پریے بہنیں انہوں نے کہا آپ اپنا سوال پرپیہ کے ذرہ ہیں یا تو آپ منیسٹر بن جائیے یا سوال کیجئے اسی بھی سوال ہے کہ جو پانچ ہزار کا ہمیں انکم ٹیکس میں ریبیٹ ملا ہے وہ بھی تو گھر میں ہی آئے گا اس سے کیا اس سے پائدہ نہیں ہوگا بلکل خوش ہے بلکل خوش ہے اور یہ ہمیں پتہ ہے جو کانگریس نے نراشعباد جو دیش میں پیدا کیا تھا تو موڈی جی کے چاہے وہ مارکٹنگ بولی ہے سب نے بولی ہے آشعباد پیدا ہوا ہے آج اس دیش کی جنتہ میں یہ ایک بڑی بات ہے آشعباد پیدا ہوا جی بولیے یہ چاہ پہلے چار سو چالیس کانگریسی تھے جو چوالیس آئے ہیں وہ اس وجہ سے آئے ہیں کہ انہوں نے ہندو مسلمان کی کھیتی کی ہے جاتی پاتی کھیتی کری ہے اور انہوں نے جو ہے اس دیش میں بھرشتہ چار اتنا پھیرایا اب چھوڑ دیا جائیں بہت خوش آئے بولیے راشتری ایک تاک کے بدائک ترتوہ میں سچن جی دھیان سے سننا بھاشا دھارم درسن اور سنسکرتی کانگریس ان پیسر سالوں میں چیز کو بھول گئی دوسری چیز موڈی جی نے بھاشا کو بھی دھارم کو بھی سنسکرتی کو بھی اور درسن کو بھی آگے لائے ہیں ہمیں لگتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو لے کے جنتا نے جو جنادیش دیا اس آسرے بجٹ ایک ایسا آیا ہے گڑکری جی کو آنا تھا لیکن گڑکری جی ایک پروگرام میں تھے انہوں نے کہا تھا ہم آ جائیں گے گھر نہیں پہنچے ہیں دستک کے جڑے درسکوں کو بتا دیں وہ نہیں ہمارے ساتھ جڑ پا رہے ہیں لیکن چرچہ ہم یہیں پر ختم کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ سچین جی بیو جی اور جنت جی آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ لیکن چلتے چلتے اس بجٹ کو لے کر کیا نظریہ ہے جرائے ایک بار سن لیا جائے سن لیا جائے اماری بھی جائے نہ تمہارے نہ ہم ہارے سپر ساتھ جتنا آہو ہی گیا تے نہ تمہارے نہ ہم ہارے تمہاری بھی جائے جائے ہماری بھی جائے جائے